اپسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ ٹنگیاو کو کس کرتا ہے پھر فینگ بولتا ہے کہ میں تم سے بہت پہلے سے پیار کرتا تھا اور یہ سن کے ٹنگیاو فینگ کو کس کرتی ہے اس سب کے دوران یوزے گاورنر کے روم کے باہر کھڑا تھا پھر وہ چلا جاتا ہے نیکسٹے مس جی فینگ سے بولتی ہے کہ اب تم بیٹر لگ رہے ہو فینگ مس جی سے تھانک یو بولتا ہے اسے ہیلپ کرنے کے لیے اور بولتا ہے کہ اب تمہیں ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مس جی بولتی ہے کہ کیا ٹنگیاو کو سب کچھ پتا چل گیا ہے فینگ بولتا ہے کہ میں ٹنگیاو کو پروٹیکٹ کرتا تھا پر لگتا ہے اس سب کے وجہ سے ہمارے بھی مسانڈسٹیننگ کریٹ ہو گیا تھا مس جی بولتی ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایکٹنگ بہت دیر تک چلے گی یہ سنکے فینگ مس جی سے سوری بولتا ہے اسے ہیلپ کرنے کے لیے مس جی بولتی ہے کہ تمہیں سوری بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ میموریز میری لائف کے بہت ہی ہیپیسٹ میموریز ہیں اور میں نے وہی کیا جو تم نے مجھ سے کہا تھا کرنے کے لیے تو کیا اب تم میرے فادر کو چھوڑ سکتے ہو فینگ بولتا ہے کہ میں نے تم سے پرامس کیا تھا تو میں انہیں چھوڑ دوں گا مس جی بولتی ہے کہ تم چنتہ مت کرو میرے فادر اب اسے ہیلپ نہیں کرے گے پھر فینگ مس جی کو تھانکیو بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے مس جی کو بہت بڑا لگتا ہے رات کو تینگیاو لیفننلیو کے پاس آ کر بولتی ہے کیا جو لیٹر مجھے ملا تھا وہ یوزے سے ریلیٹڈ ہے لیفننلیو بولتا ہے کہ لیٹر تو تمہیں ملا تھا تو مجھے کیسے پتا ہوگا تینگیاو بولتی ہے کہ کسی نے گورنر کو فریم کیا ہے تو ضرور تم نے انویسٹگیشن کیا ہوگا تو ضرور تمہیں پتا ہوگا لیفننلیو بولتا ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں تینگیاو بولتی ہے کہ جب یوزے اور فینگ چھوٹے تھے تب دونوں ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ یوزے فینگ کی ہینڈ رائٹنگ کاپی کر سکتا ہے لیفننلیو بولتا ہے کہ یہ آپ کی ایمیجنیشن بھی ہو سکتی ہے پر پھر تینگیاو اسے تھانکیو بولتی ہے لیفننلیو بولتا ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گورنر سب کو سنبھال لے گے تینگیاو بولتا ہے کہ یہ چیز میری وجہ سے شروع ہوئی ہے لیفننلیو بولتا ہے کہ ان دونوں کے امیج یہ لڑائی پہلے سے ہی ہے تینگیاو بولتا ہے کہ اور کیا باتیں ہیں جو میں نہیں جانتی ہوں لیفننلیو بولتا ہے کہ آپ مجھے بیکار میں ہی پوچھ رہے ہو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں تینگیاو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میرے پاس ایک لاس قویشن ہے پھر وہ ایک لیٹر دکھاتی ہے اور بولتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے لیفننلیو بولتا ہے کہ یہ پاس ورڈز ہے لیفننلیو بولتا ہے پر یہ آپ کو کہا سے ملا تینگیاو بولتا ہے کہ وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں لیفننلیو بولتا ہے کہ یہ سب تم مت کرو تینگیاو بولتا ہے کہ اس بارے میں گورنر کو پلیس مت بتانا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے بارے میں چنتا کرے دوسری طرف یوزے فینک کو ڈرنک آفر کرتا ہے اور بولتا ہے کہ بہت ٹائم ہو گیا ہے کہ ہم نے ایک سال بیٹھ کر باتیں نہیں کیا ہے پھر یوزے فینک سے بولتا ہے کہ آپ یہ ماننا کیوں نہیں چاہتے کہ ٹینگیاو میری فیانسے ہے کیونکہ آپ اسے بچپن سے ہی پیار کرتے ہو ان دنوں آپ ٹینگیاو سے ملتے تھے اور واپس آ کر مجھے بتاتے تھے اب کو ہمیشہ ہی میری چیزیں چھوڑانے کا شاک ہے ٹینگیاو لاسٹ میں میری پاس ہی آئے گی فینک بولتا ہے کہ پر ٹینگیاو اب میری ہو چکی ہے اور اگر تم اسے شادی بھی کر لو وہ صرف مجھے ہی پیار کرے گی یوزے کو گصہ آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ٹینگیاو میری ہے پھر یوزے واسے جا رہا تھا پر فینک بولتا ہے کہ میں تمہیں ورننگ دے رہا ہوں کہ اسے ہٹ مت کرنا نہیں تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یوزے بولتا ہے کہ ٹینگیاو کو آپ ہٹ کر رہے ہو نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینگیاو یوزے کے لیے سوپ لے آتی ہے پر وہ اصل میں اس کے ڈاکیومنٹس دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی یوزے یہ دیکھ کر وہاں سے اپنے ڈاکیومنٹس ہٹا لیتا ہے یوزے بولتا ہے کہ تم میری اتنی کیار کرتی ہو لگتا ہے میں فیوچر میں فیٹ ہو جاؤ گا پھر وہ ٹینگیاو کو اپنے گودی میں کھیچ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے تمہاری وہ آنکھیں جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی تمہیں گیٹ پہ سب مار رہے تھے ٹینگیاو بولتی ہے کہ تم میں گورنر کے منشن کے اندر خسنا چاہتی تھی اپنے فیملی کی ریونج لینے کے لئے میری اینی بھی اسی گھر میں رہتا ہے یوزے بولتا ہے کہ کیا تمہارا مطلب میرے انکل سے ہے ٹینگیاو بولتی ہے کہ تم ہی نے تو کہا تھا کہ گورنر کے بارے میں نسکس نہ کرنے کے لئے پر اب تم ہی ان کے بارے میں بول رہے ہو یوزے بولتا ہے کہ آج میرا موٹ اچھا ہے ٹینگیاو بولتی ہے کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ہم نے گورنر کے سیل کو لے لیا تو ہم انہیں ہڑا سکتے ہیں پر کسی نے ان کے سیل کو نہیں دیکھا ہے یوزے ہاں بولتا ہے پھر ٹنگیا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اس کے سیل کو کبھی دیکھا ہے یوزے نہیں بولتا ہے اور بولتا ہے کہ تم مجھے یہ کیوں پوچھ رہے ہو ٹنگیا بولتا ہے کچھ بھی نہیں میں صرف کیوریوس تھی پھر ٹنگیا بولتی ہے کہ تم سوپ پی لو اور یہ اپیسوڈ اتنا ہی تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں